اللہ اکبر اللہ اکبر قربانی کے گوشت کے حوالے سے عام مشہور ہے کہ اس کے تین حصے کرنے چاہیے ایک حصہ اپنے گھر کے لیے ایک حصہ فقراء مساکین کے لیے اور ایک حصہ دوستوں اور رشتہ داروں کو توفہ دینے کے لیے یہ جو قربانی کے گوشت کے تین حصے کرنے والا معاملہ ہے یہ کوئی اللہ نے مقرر نہیں کیا ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا ہے اگر کوئی تین حصے کرنا چاہتا ہے تو اس کو اجازت ہے بے شک کرے جس طرح یہ عام چلتا ہے کہ ایک حصہ ان کے لیے ایک ان کے لیے ایک اپنے لیے کر سکتے ہیں ایسے لیکن اگر وہ تین حصوں کی بجائے دو حصے کرنا چاہتا ہے ایک حصہ اپنے لیے رکھتا ہے اپنے لیے اور اپنے رشتہ داروں کے لیے اور ایک پورے کا پورا حصہ فقراء مساکر میں بانڈ دیتا ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے اور اگر سارے کا سارا قربانی کا گوشت بندہ بانڈ دیتا ہے تو وہ اور زیادہ بہتر ہے جتنا زیادہ صدقہ کیا جائے گا قربانی کے گوشت میں سے اتنا زیادہ عجر ملے گا جتنا کم صدقہ ہوگا اتنا کم عجر ملے گا جتنا زیادہ ہوگا اتنا زیادہ عجر ملے گا تو جس نے زیادہ عجر لینا ہے وہ زیادہ صدقہ کر دے ہاں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قربانی کا سارے کا سارا گوشت بندہ گھر میں نہیں کھا سکتا گھر میں نہیں رکھ سکتا بے شک ان کے گھر کے سو افراد ہیں ایک ہی قربانی ہے ان کے پاس اور ایک ایک بوٹی بھی نہیں آتی پھر بھی وہ گھر میں رکھنا گھر کے لیے سارے افراد کے لیے رکھنا جائز نہیں ہے اس میں سے فقراء مساکین کو دینا صدقہ کرنا فرض ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے بھی حکم دیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم دیا ہے اللہ نے کہا اس میں سے جو تنگدست اور فقیر لوگ ہیں ان کو بھی کھلاو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو وتصدقو و الدخیرو تم کھاؤ بھی اور صدقہ بھی کرو اور زخیرہ بھی کر سکتے ہو تو صدقہ کرنا فقراء مساکین کو کھلانا یہ فرض ہے قربانی کے گوشت میں سے ہاں حقیقے کا جو گوشت ہوتا ہے وہ سارے کا سارا بندہ گھر میں استعمال کر سکتا ہے لیکن قربانی میں یہ اجازت نہیں ہے قربانی کے گوشت میں ضروری ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ صدقہ کیا جائے اور جتنا زیادہ صدقہ ہوگا زیادہ عجر ہوگا اور جتنا کم صدقہ کیا جائے گا اتنا کم عجر و سواب ملے گا تو یہ تین عصے بنانے ضروری نہیں ہے کوئی تین بنائے کوئی دو بنائے کوئی سارا تقسیم کر دے کوئی جیسے کرنا چاہتا ہے اسلام نے اس کو اس کی اپنی سواب دید پر چھوڑا ہوا ہے اسلام نے کوئی اس کی مخصوص شکر مقرر نہیں کی